السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاکو سمپل سی چیز ہے میں پہلے بھی کہہ چکے ہو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکس کرکٹرز ہیں اب فکسنگ کے بارے میں شروع ہو گئے ہیں عامر سوئل صاحب کو دیکھو وہ شروع ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد دونوں چیئرمن خالی نموز صاحب نے بات کی عارف علی خان عباسی صاحب نے بات کی پھر عطاور رمان صاحب شروع ہو گئے فلانے فلانے بندے انوال تھے جب میں مروں گا تو میں نام لوں گا اس کے بعد ملک صاحب شروع ہو گئے بھائی مجھے ایک چیز بتائیں یہ بیس بیس سالوں بعد کیا یاد آ رہا آپ لوگ سبوں کو جس ٹھیک تھے جس ٹھیک یہ کانی چل رہی تھی جس ٹھیک جسس قیوم کی یہ رپورٹ چل رہی تھی تو کہاں تھے اس ٹھیک سارے آپ لوگ اس ٹھیک سب کیا دوسیار ہی نہیں بار رہے تھے سب اس ٹھیک ملک کی فکر نہیں تھی اب ملک کی زیادہ فکر لگ گئی ہے اب زیادہ فکر لگ گئی ہے آپ سبوں کو کہ فلانے انوالف تھا فلانے انوالف نہیں تھا جب رپورٹ تیار ہو رہی تھی جب کوٹ میں سب کو بلایا جا رہا تھا جب سب کو باری باری جب سب سے پوچھا جا رہا تھا کس نے بولا تھا بیان آج چینج کرو کس نے بولا تھا اس ٹھیک ملک کی محبت ہوتی تو بیان کیوں چینج کرتے آپ کس کے کہنے پر بیان چینج کی ہے اس ٹھیک بیان اس ویسے سبوں نے چینج کیا سب نے کرکٹ کھیلنی تھی سب نے نام اس ویسے نہیں لیا کیونکہ سب نے ساتھ رہنا تھا سب نے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی اس ویسے نام نہیں لیا اب جس کو دیکھو اپنی دکان چمکانے کے لیے آ رہا ہے بار بار ٹی وی پہ پاکستان کا نام وہ بدنام کیے جا رہے ہو جس کو دیکھو فکسنگ 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 شروع ہوا ہوئے اگر ہے کسی میں امد جو نام لے رہے ہیں اب کسی میں امد ہے جاؤ رپورٹ جاؤ کیس کھلواؤ دوبارہ جا کے بولو جو میں کیس کھلوارا ہوں دوبارہ میرے پاس یہ سارے پروو ہیں بولے جا کے اگر کسی میں امد ہے تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف کہنا وہ میرا بیان چینج کروایا میرا یہ کروایا میرا سب کچھ وہ کروایا تو یہ میرے خلال میں یہ باتیں کرنا تو فضول ہے نا بھائی جاؤ اگر کسی میں امد ہے چلے جاؤ بولو جا کے کورٹ میں کہ یہ قیوم جسٹس قیوم صاحب بھی رپورٹ کیس جو یہ دوبارہ کھلوانا چاہتا کیونکہ اس میں بہت سے چیزیں غلط ہیں بہت سے جو بیانات ہیں وہ غلط ہوئے ہیں ہم اب بتاتے ہیں کہ کیا بیانات ٹھیک تھے بتائیں بولے جا کے وہاں پہ کسی میں امد نہیں ہے اور ٹی وی پہ آگے میں مروں گا تو اس سے پہلے نام لے لوں گا میرے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی مجھے لوگوں نے پسایا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا شروع ہو گیا ساری اپنی دکان چمکانے آتا ہے یار افسوس ہوتا ہے مجھے یہ پاکستان کی فکر کر رہے ہو آپ لوگ کیا تھے کرکٹرز کو اور آپ لوگ سارے پلیئرز کیا کر رہے ہو یہی سب کچھ کر رہے ہو نا پلیئرز سے زیادہ تو آپ لوگ نام بدنام کر رہے ہو اور آپ کے چکر میں دوسرے لوگ انوالو ہو گئے ہیں بیچ میں وہ آکے اپنی رپورٹیں دیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہوا تھا اب شروع ہو گئے سارے سارے مل کے پاکستان کا نام بدنام کرو اور بیٹھے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بول اس طرح سے رہے ہوتے ہیں سارے کرکٹر بیٹھے ہوئے جس طرح پتہ نہیں انہوں نے دتھیاں رکھی ہوئی ہیں پروف کی دتھیاں پہ دتھیاں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں کمرے بھرے میں انہوں نے پروف کے بول ایسے رہے ہوتے ہیں بھائی اگر بول رہے ہو تو پروف لے کے آجاؤ جس کو پھسوانا ہے پھسواؤ جاگے پھر سب کے دماغوں میں دماغوں میں جو بندہ ہے جس کا نام ہے چل رہا ہے سب کو پتہ آپ کے دماغوں میں کس کا نام چل رہا ہے تو جاؤ پھسواؤ جاگے پھر اس کو عمت ہے تو جاؤ پھر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا کیا بن رہے ہوئی رو پھر عمت نہیں ہے تو پھر باتیں نہ کرو نا نہ پنام کرو پاکستان کا نام کہتے دوسروں کو کیا ینگسٹر کیا سیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں سے یہ ہی سیکھ رہے ہوں گے کہ اپنی لڑائیوں کے چکروں میں اپنی زمانے کی جو تسل تھی وہ نکالی جا رہے اب فکسنگ کے چکروں میں یہ سیکھ رہے ہیں بچے آپ لوگوں سے کوچنگ تو صحیح طریقے سے کر نہیں سکے سارے تو انہی چیزوں پہ ان کو سکھا دو کہ یہ باتیں نہیں کرتے جو بات بھول جاتے ہیں اس کو بھول جاؤ چھوڑو پاکستان کا نام بدنام ہوگا یہی سکھا دو بچوں کو لیکن پتہ نہیں کیا آپ لوگوں سے کوئی چیز سیکھے گا بھی نہیں سیکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ